کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کہتے سے بھی لازم سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ یہ ہزاروں خواتین کو میں نے دیا الحمدللہ مجھے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے عملیات سکھاتے ہوئے اور عمل وغیرہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دس سے زیادہ سال ہو گئے تو میں قدمت خل کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے زندگی کو وقف کیا ہوا ہے آپ کی دعاوں سے اللہ پاک مجھے اور جو ہے رحمتیں اور کرم نوازیں اور انشاءاللہ آپ کے بھی انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا تو میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہے میرے ایک بھائی ہیں بہت تکلیف میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے لوگوں سے مانگ مانگ کر تو اپنے رزق کے لیے میں نے لوگوں سے مانگ مانگ کر جو ہیں پیسے ڈلوا کر اپنی دکان میں تو میں نے سبزی میں مطلب کہ سبزی وہاں پر لگوائی لیکن آپ یقین کریں بہنہ وہ کوئی بھی نہیں آتا آتا ہے جب آتا ہے تو سبزی اتنی گل سڑ جاتی ہے کہ یقین مانے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ وظیفہ جن لوگوں کی شاپ نہیں چلتی جن لوگوں کی رش نہیں ہوتا ٹھیک ہے جن کی دکان پر کوئی کام نہیں ہوتا یقین مانے کہ اگر یہ وظیفہ وہ کر لیں تو دنیا دیکھے اتنا رش ہو اتنا مطلب کہ لوگوں کو مستخر و مطین کرنے کے لئے یہ عمل ہے اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہے اور وہ بہت دھوٹ جا چکا ہے آپ کی چھوٹی باتوں سے یا آپ سے کسی کو غلطی سے تو وہ آپ سے روٹ کیا ہے یہ وظیفہ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے تو انشاءاللہ ایسے تڑپے گا جیسے کہ جس طرح آپ تڑپ رہے ہونا اس کی یاد میں اس کی محبت میں اس سے بھی زیادہ اس کا برا حال ہوگا آپ یہ حساب لگا لیں اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو میں لفظ آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے اس کی تسبیح آپ نے کس وقت کرنی ہے عشاء کی نماز لفظ ہے یا مالی کو یا مالی کو ٹھیک ہے لفظ اس میں رب کا ہے اس میں مبارک ہے یا مالی کو یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے اگر فرض کریں کہ جو بہن بھائی اپنے کسی جیسے پیارے کو پانے کے لئے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر آپ ایک دن کا یہ عمل ہے جب آپ دکان پہ ہوتا تب یہ عمل یا مالی کو کو صرف پچاس مرتبہ پڑے صرف پچاس مرتبہ پڑے اور اللہ سے توقع کر کے تو دعا مانگ کے تو اپنا کام شروع کریں اور پھر دیکھے گا کتنا رزق آتا غیب سے رزق آئے گا گھروں میں پیسے پڑے ہوئے انفاظ یا نظر آ رہے ہوں گے جس اتنا کبھی کم ہی نہیں ہوگا نمبر دو یہ تو بھائیوں کے لئے ہو گیا اب آپ نے جو لوگ اپنے کسی پیارے کو پانے کے لئے یا کسی کوئی پسند کی شادی کرنی ہے یہ اس طرح عسم کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا مالکو کو پڑنا ہے کمس کم تین سو تین مرتبہ کمس کم تین سو تین مرتبہ یا مالکو پڑے اور صرف تیتیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑے یا ودودو یا اللہ ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد اول آخر دروشی پڑھ کے تو آپ اپنا عمل پورا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سامنے آپ نے تصویر رکھ لینی ہے ٹھیک ہے موبائل پہ ہے تو موبائل پہ ہاتھ اگر تصور باندھ سکتے ہیں تو تصور میں آپ تصویر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں تک کہ یہ اتنا اتنا عالی میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں یقین مانے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو جائے کوئی آپ کے جان کا دشمن بھی ہو جائے وہ بھی آپ سے متعین اتنا سخت مشکل وقت آ جائے کوئی تکلیف دے وقت آ جائے جسے آپ کو لگتا ہو کہ اب بھی لڑائی ہو جائے گی اب بھی گھر میں تباہی ہو جائے گی آپ یہ والا عمل ضرور کریں آپ بس تصور میں اس کے لاکھ اس کے دیکھیں جہاں پہ پیشانی ہوتے ہیں یعنی ماتھا ہوتا ہے اس کے سینٹر میں آنکھوں کے دونوں سینٹر میں جو چکہ ہوتی ہے آئی بروز کے وہاں پہ دم کر دیں بس وہاں پہ ایک دفعہ دم کریں آپ واضح دیکھیں گے ایک تو اس شخص کا آپ سے محبت دیکھئے گا پھر اور اس کا گصہ بلکل پانی کی طرح بیجے گا جو لوگ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی بہنیں بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو شادی کے لیے منا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں یا کسی نے اپنے مطلب کے شادی کہیں کرنی ہوتی ہے تو ان کی فیملی نہیں مان رہی ہوتی تو تصور ملا کے تصویروں پر یہ عمل کریں ان کے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی اور مطلب کہ چیز نہیں ہے لیکن ہم تصور ملا کر بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا بیارہ کس طرح جس کو آپ منانا چاہتے ہیں آپ منانا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی خزانہ لگ گیا ہے کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ میں آگیا اتنی جلدی جو ان سے ہے یہ متین و مسخر ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ ضرور یہ عمل کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دین کوئی سا بھی کیونکہ میں آپ کو دین کی اگر پکڑ دوں گے تو پھر آپ مشکل میں ہو جائیں گے کیونکہ آپ دین کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اور جن لوگوں کو بہت زیادہ رزق کی تنگی ہیں وہ تو لازم کریں میں تو چاہتی ہوں کہ ان کا رزق ان سے لوگ مسخر ہوں تسخیر ہوں تاکہ وہ اپنا کاروبار رزق آئے ان کے پاس اور جو ویسے ہی اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لازم کریں یا ودودو لاسٹ میں اکتارس مطبع لازم پڑھیں تاکہ یا ودودو یا اللہ کا ایک خاص اثر ہے اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے